ایو اختر خان صاحب آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی بتایا گیا کہ گلگت پلتستان ایک بڑا حساس معاملہ ہے وہاں کے لوگوں کی امیدوں پر ہم نے پورا اترنا ہے ہم نے ان کو بتانا ہے کہ پاکستان سے انٹرفیرنس نہیں ہے شفافیت ہے آزادی ہم آپ کو دے رہے ہیں اور بلاول بھٹو ذرداری نے بھی پارلیمانی رہنماؤں کا جب اجلاس ہوا تھا اس میں بھی یہی بات کی تھی کیا ہماری ریاست آج رات کل کل شام تک وہاں کے لوگوں کی امیدوں پر پورا اترے گی دیکھیں جی تینوں بڑی پارٹیوں نے برپور مہم چلائی ہے اور اب سیاسی مچورٹی فرس میں ہوگی کہ ہارنے کی صورت میں یہ نہ کہیں کہ پری الیکشن یا ڈیورنگ الیکشن یا پوسٹ الیکشن رگنگ تھی کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے عرصے سے میں نے سیاست دیکھی ہے میں جب پڑھائی مکمل کر کہا تو یہی میں نے رونا دیکھا ہے الیکشن کے بعد کے جی بہت بڑی دھانتی ہوئی میں کوئی ایسا الیکشن مجھے نہیں نظر آیا جس میں کوئی مبارک بات دی گئی اور گلے میں لے ہوں کہ جی آپ جیت گئے اور آپ تشریف لے ہیں ہمارا یہ کلچر ہی نہیں ہے ابھی تک بنا ہی نہیں ہے ییس جلسوں کے سائزوں سے جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تینوں پارٹیوں کے بڑے جلسے ہوئے باقی سپیکولیشن ہے کہ کس کے کتنے ہزار تھے اور کس کے کتنے ہزار تھے سروے جو ایک ہوا ہے گیلپ کا جو بہت ہی ریپوٹیبل ادارہ ہے اس میں تو پی ٹی آئے آگے ہے بھر اب دیکھتے ہیں سروے سروے ہوتا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کل عوام ووٹ کس طرح ڈالتی ہے اور میری یہی گزارش ہوگی جو بھی جیتے وہ جو ہارے وہ خوش اسلوبی سے یہ قبول کرے عوام کا جو منڈٹ ہے سنٹر